باروں صاحب روز ہم سیاست سے شروع کرتے ہیں ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے یہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہ گیا پورا ملک اس وقت بے چین ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی کا تعلق بھی سیاست سے یہ ہے ٹی ٹی پی کا تعلق جو ہے وہ کاروبار یا تجارت سے تو نہیں ہے دیکھیں گزارے یہ ہے کہ بلکل وہاں دو ہزار آٹھ بعض لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں وہاں کے مقین جو رابطہ کر رہے ہیں اخبار نمیزوں سے چارسدانوں سے کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار نو جیسی نفسیاتی طور پر پریکٹیکلی تو ابھی نہیں مگن نفسیاتی طور پر ایسی فضاء پیدا ہو گئی ہے لوگ پینک میں ہیں وہ یہ میسیج دے رہے ہیں وہاں جو طالبان کے بعض گروہ ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان کے طالبان نہیں کہ ہمیں اجازت دے دی گئی ہے واپس آنے کی جس سے یہ لوگ اخذ کر رہے ہیں کہ اگر اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ماضی کی اندیشیں تو ابھی تک برقرار ہیں ایک زمانے میں انہیں اجازت تھی کھلے عام گھومنے پھرنے کی اور اجازت دی تھی متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے جو کسی قدر ہمدردی بھی ان سے رکھتے تھے خوف زدہ تھے اپنے طور پر کوئی کاروائی نہیں کرتے پھر آپ کو پتا ہے کہ پچاس دن کی کاروائی میں سب لوگ واپس بھی چلے گئے کل تین مہینے لگے تھے آبادی واپس بھی چلے گئی اور ان کی کمر توڑ دی گئی اور وہ باگ گئے ورنہ وہ تو حکومت چلا رہے تھے وہاں پریکٹیکلی زبردستی بچیوں کی شادیاں کر دیتے تھے صرف خازہ خیلہ میں دو سا بچیوں کی شادیاں کر دی گئی شادی گھر بنایا ہوا تھا تو لوگ خوف کے عالم میں ہیں اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے اب حکومت کا موقف یہ ہے جو پختونخواہ حکومت کے ترجمان نے کہا کہ جی بالکل کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے اور صرف جنگ بندی ہوئی ہے یہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہاڑوں پہ رہیں گے ان میں سے ایک نے کہا کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے پہاڑ ہے وہ میں نے اس علاقے کے پہاڑ دیکھے ہیں اور وہاں پہ سٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تھا جو ظاہر ہے یہ کیپیسٹی تھی تو جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ پولیس کو پوری ہدایات نہیں دی گئی ہیں اور کنفیوشن ہے یعنی جو لوگ آئے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ انڈویجنل کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہوتا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں تین وفات جا چکے ہیں تو وہ تو اپنی لیڈرشپ جو ان سے کہتی ہے وہ لیڈرشپ ایسا لگتا ہے یہ چیٹ کر رہی ہے اپنے آدمی انہوں نے داخل کر دی ہیں غالباً اس انڈسٹیننگ پہ وہ داخل ہوئے تھے کچھ لوگوں کو آنے کی جائزت دیتے ہیں اپنے اہل خانہ سے ملنے اور انہیں اصلے کے بغیر آنا تھا مگر وہ اصلے لے کے آ گئے ہیں جڑپ ہوئی ہے ڈی ایس پی کا اغواہ کیا گیا سیکورٹی فورسز کے کچھ اور لوگوں کو اغواہ کیا گیا اور جرگے کے ذریعے انہیں رہا کر آیا گیا اب جب صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اب یہ ایسی کشیدگی جو ہے اس کے بہت خطرناک پہلو ہوتے ہیں نتائج نکلتے ہیں بعض اعتبار سے اور ٹی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اور وہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کیا صورتحال ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے جب امام ہوگا تو امام سے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا اور تقریب کار گروہ فائدہ اٹھائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ دوہزار آڑ یا دوہزار نو جیسی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے ہماری فوج اس کی اہل ہے ہمارے رینجرز اس کے اہل ہیں دوسرے ادارے بھی اس کے اہل ہیں کہ ان کو نمٹا دیں لیکن کنفیویجن اتنا ہے کہ وزیر دفاع نے کہا خاجہ آصف نے کہ کوئی سمجھ نہیں آرہ کیا ہو رہا ہے ساتھ اس کے دیر ہے جس علاقے میں وہ ہیں مٹا کے قریب ایک گاؤں میں ساتھ اس کے دیر ہے دیر سے آگے افغانستان آئے تو اس طرح کیسے اجازت دے دی گئے اس کی کوئی وضاحت ہونی چاہیے صحیح ہے آپ نے ابھی خاجہ آصف صاحب کے بعد کیاروں سب آپ کو یاد ہے خاجہ آصف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ان کی حمایت کی آفتہ ہے اور پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو ویلکم بھی کیا ہے نہیں نہیں پی ٹی آئی کا تو کوئی تعلق کی اس معاملے سے نہیں ہے تو دیکھئے آگے چل کے بات کرتے ہیں وہ تو پراپیگنڈے کی ایک ہالناک مہم ہے جس میں ممکن ہے یہ الزام بھی لگا دیا جائے کہ امریکہ میں منشیات کا زندہ بھی پی ٹی آئی کرتی ہے اور برطانیہ میں جو دماغے ہوئے تو وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کیتے سپین میں جو حملے ہوئے تو وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کیتے اس وقت دنیا کا ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دیا جائے گا پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں وہ ڈیل ہی نہیں کرتی اس کو سبائی حکومت قطن کوئی تعلق سبائی حکومت کا نہیں ہے خواجہ حاصل صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مریم اورنگزیب کچھ بھی کہہ سکتی ہیں اس پہ لوگوں کو کان نہیں دھرنا چاہیے دو سیاسی پارٹی ہیں جب ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوں وہ ایک دوسرے پہ اور اختدار کی کشمکش کچھ اتنے خوفناک فیصلہ کون مرلے میں داخل ہو چکی ہو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے انہیں تو وفاقی حکومت بھی ڈیل نہیں کرتی وہ ہمارے ادارے ڈیل کرتے ہیں انہیں صحیح ٹھیک ہے پروپیگنڈا کی جنگ پہ سوال کروں گے مگر آپ کو یاد ہو گاروں سب کچھ عرصہ پہلے مولانا فلزرود احمان صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی تھی پشاور کی اندر اور فاتا کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی کہ جی ان کے اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے پولیس کا اپنا سسٹم نہیں ڈیولپ ہو رہا انہوں کو محروم کیا جا رہا پھر انہوں نے کہا کہ جی زمین ہم گرم کر دیں گے کیا اس قسم کے بیانات اسی پس انظر میں انہوں نے دیے تھے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں حقوق کا اس سے کیا تعلق ہے وہ تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی لڑائی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا اور امپلائیڈ تھریٹ اس میں یہی تھا ان کے اپنے مکتب فکری کے لوگ ہیں نی ٹی ٹی پی کے کہ وہ ان سے مل کے یہ اشارہ ایسا لگتا ہے یہ تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ وہ گڑ وڑ کریں گے اور وہ کرتے رہے ہیں جب ان کی حکومت تھی جب ان کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کھلی چھٹی دی تھی طالبان کو پاکستانی طالبان کو اور وہ اگر موقع ملے تو پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی اجازت کون دے گا اور وہ تنہا جو ہیں وہ زمین گرم کر سکتے ہیں اور بھی لوگ گرم کر سکتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں ریاست جو ہے وہ صرف زمین ہی نہیں پہاڑ اور جنگل اور دریا سب گرم کر سکتی ہے اس کی اجازت کو ہی نہیں دے گا انہیں وہ گیدڑ بھب کی ہے گیدڑ بھب کی ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں کابل آخری نتیجے میں وہ اپنے جلوس نکال سکتے ہیں مدارس کے طالب علموں کے لے کر اور کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہیں لیکن وہ کیا اپنا مسئلہ جو دجھے تو نہ وہ کریں گے نہ انہیں سازگار ہیں دوسرے تھے فارم صاحب افغانستان کے اندر بھی حمدوں کا سلسلہ بڑا تیز ہوا ہوا ہے خودکوش حملہ جو ہوا ہے معروف عالم دین سمجھا جاتا ہے شیخ رحیم اللہ حقانی کو ان کو حلاق کس نے کیا ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی دائش نے کیا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے دیکھے نا وہ خاتین کی تعلیم کے حامی ہیں اور وہ بچیوں کے سکول اور کالج کھولنے کے حامی ہیں اور ان کا استعدلال زبردست ہے اور وہ بعد انتہا پسندانا رجانات کے مخالبت کرتے ہیں پہلے بھی ان پر حملہ ہوا تھا ان کے پشاور کے مدرسے میں پر حملہ ہوا تھا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ بچیوں کی تعلیم آپ کیسے روک سکتے ہیں اگر ایک خاتون کا علاج کرنا ہو تو بہتر ہے کہ خاتون ڈاکٹر اس کا علاج کرے تو کوئی خاتون ڈاکٹر ہوگی نہیں تعلیم ہوگی نہیں تو اس کا علاج کون کرے گا آپ آدھی آبادی کو حالات کرے ہیں وہ کرم پر چھوڑ دیں گے اور خود اپنے موقع کے برعکس پیسلے کریں گے تو وہ دائش کا کہا جاتا ہے زیادہ ترمو بسرین کا یہی خیالہ ہے اور دائش کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے یہ روسی تو خاص اور پر اس پر اسرار کرتے رہے ہیں ذراعہ بلاغ ان کے دوسرے بہت سے ذراعہ بلاغ بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی حمایت اسے حاصل ہے سی آئیے اس کی پشت پناہی کرتی ہے روسیوں نے تو اس کی تفصیلات بھی بتائیں ذراعہ بلاغ انہوں نے کہ ہیلیکاپٹر میں انہوں نے لے جایا گیا فلان جگہ سے فلان جگہ لے جایا گیا بہت سی تفصیلات اس وقت تو وہ تفصیل تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بہت تقرار کے ساتھ کہا جا رہا ہے کیوں دائش کی کیوں حمایت کریں گے اسے استعمال کرنے کی کوشش کیوں کریں گے اس لیے کہ امریکہ اس خطے سے نکلنا تو نہیں چاہتا سنٹرل ایشیا میں پاؤں جمانے کی اسے جگہ نہیں مل رہی پاکستان میں اکثریت اب اس کے خلاف ہے نہ اسے اڈے وہ اڈے یہاں اڈے فوجی اڈے چاہتے ہیں وہ اور بہت سے مطالبات ہیں آپ کو بتائیے ان کے تو یہاں میجارٹی تو اب ان کے خلاف ہے سب سے بڑی پارٹی ان کے خلاف ہے اڈے دینے کے اور ان چیزوں کے صرف ورکنگ رلیشنشپ چاہتے ہیں تو اس علاقے میں وہ اپنی موجودگی چاہتے ہیں اور موجودگی کے لیے وہ کمدور رکھنا چاہیں گے طالبان کو اسی لیے وہ ان کے ایسٹس بھی منجمت کر دیا تھے اساس سے ان کے منجمت کر دیا تھے اور اب وہ مذاقرات ہو رہے ہیں انہیں انگیج بھی رکھنا چاہتے ہیں ان پر دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں دائش کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ میسیج ہے ایک طرح سے طالبان کے لیے اب آتے آرونسہ پاکستان کی سیاست پر اب پاکستان کی سیاست سیاست تو نہیں آپ بلکل درست فرماتے ہیں یہ پرپیگنڈا کی جنگ ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے دن بھر پریس کانفرنس ہوتی اپنا اپنا ایجنڈا ہر کوئی پیش کرتا ہے پرپیگیٹ کرتا ہے اسے مقصد کیا ہے حاصل کیا اس کا ایک آدھ نہیں درجنوں پریس کانفرنس ایک دن میں بعض اوقات ہو جاتی ہیں اس کا مقصد تو ظاہر ہے اقتدار کا حصول ہے عمران خان کا راستہ رکھ رہا ہے دیکھئے تین ان کے اہداف ہیں اس کی سٹیٹیجی کے تین پوائنٹ ہیں نمبر ایک یہ کہ عمران خان کو کرپت ثابت کر دیا جائے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تقرار کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کے لیے فنڈز لیے گئے وہ ہاسپٹل پر خرچ کر دیے گئے یا غبن کر لیے عمران خانے منی لانڈرنگ کی حالانکہ کوئی اس کا رتی برابر بھی کوئی ثبوت نہیں دیتا کوئی شادت نہیں فرام کرتا کہ فلان اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ٹرانسفر کیے گئے اور شاکت خانم کے لیے تو پیسوں کی کوئی کمی ہے ہی نہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت پہلے جب عمران خان اتنے پپلر نہیں تھے اتنے محصر نہیں تھے وہاں بھی حکومت نہیں بنی تھی ان کے پختون خان میں اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ یہ مجھے تاثر ہوا ہے بعض لوگوں کے گفتگو سے میں شاکت خانم گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ فنڈز کا فلو پرپر نہیں ہے اتنے پیسے نہیں آ رہے اور تنگ دستی کا اندشہ ہے تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ ایسی تو کوئی بات کبھی ہوئی ہی نہیں ہمیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس فیریس تھے ہم لوگوں سے کہتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب پیسوں کی ضرورت ہو دے دیں تو شاکت خانم کے لئے تو اس وقت اتنے یعنی عطیات جتنے وہ چاہیں یعنی اپنے بجٹ کو وہ ڈیڑھ گناہ دو گناہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں شاکت خانم کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ امران خان کو کیا فائدہ ہوگا شاکت خانم کو پیسے ڈیوٹ کرنے کا رہ گیا غبن تو یہ تو بالکل ہی آم مکانہ اور مذہب کا خیز بات ہے کیوں وہ غبن کریں گے وہ پارٹی کے فانڈز ہیں اور وہ پیسے امران خان کے پاس تھوڑی ہوتے ہیں پیسے تو کمیٹی ہے اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ خرش کرتی ہے ایک تو یہ ہے اس کو کرپ ثابت کیا جائے دوسرا فوج سے لڑا دیا جائے اب دیکھئے ڈھونڈ ڈانڈ کے تین چار اکاؤنٹ انہوں نے نکالے ہیں اور لوگوں کو ٹی وی پہ لے کے آئے ہیں وہ اکاؤنٹ کے پچاس فالور ہیں کسی کے پچپن ساٹھ فالور ہیں سو فالور ہیں کسی کے اس سے زیادہ ہیں ہی نہیں تو پراپیکنڈے کے لیے کیا اس اپنا اکاؤنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں پچاس فالور ہوں اچھا اس کو اجاگر جب کیا گیا چینلز نے اس کو اجاگر کیا تو وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچا بھائی وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے موقع کا وہ تو ان نوٹس چلا جاتا اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں تھا تو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ فوج سے متصادم کرا دیا جائے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اترازات انہوں نے کی ہیں پی ٹی آئی نے عمران خان نے اور ان کے تحفظات ہیں لیکن وہ کو فوج کے خلاف کمپینشل آ رہے ہیں اور یہ نامکوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے انڈین میڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے پاکستانی عمام فوج کے خلاف ہو گئے